وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْتُ عَتَاءُ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ بعد از حمد و صلات عجدہ عنوانِ درس جادو اور جادوگردی مزمت خطبہ دے اندر سورہِ طواح اس دے ایک آیائی مبارکہ دے چند کلماتیں مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يُفْلِهُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَطَى اور جادوگردی جتھے بھی آجے کامیاب نہیں ہوندہ اسے طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقامت ارشاد فرمایا ہے وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُوا بلکہ اے شیطان کافر و انہیں جڑے لوکا نو جادو سکھاندے سی یعنی صفلی جادو سکھانا کسے نو تکلیف پنچانے واسطے جادو سکھانا سکھنائے دو میں جرم نے اس آیاء کریمہ دیتا حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد بادی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک دے لکھی تفسیر خزائن و لرفان دے اندر فرماندے نے جادو سکھ کے اور اس دیو پر عمل اور یقین اور اعتقاد کر کے اور اس نمبہ یعنی جائز جان کے کافر نہ بن اگیا فرماندے نے اے جادو فرما بردار اور نافرمان دے درمیان امتیاز واسطے اور اہزمائش واسطے نازل ہویا ہے جڑا انہوں سکھ کے استعمل کرے گا اور کافر ہو جائے گا بشرتے کے اس جادو دے اندر منافع ایمان کلمات یعنی ایمان اور اسلام دے مخالف کلمات اور افعال و من جڑا اس تو بچے نہ سکھے اور اس دے عمل بھی نہ کرے اور اس دے کفریات یعنی جادو دے اندر جڑے کفریہ کلمات لکھے یا بولے جان دے انہوں دے محتقد یعنی یقین نہ کرے وہ بندہ مسلمان رہے گا جڑا انہ ساریاں چیزیں انہوں دے یقین کر لے وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا جادو ایک ایسی چیز جس نے بہت زیادہ معاشرے دے اندر برائیاں نو جنم دیتا ہے کیونکہ جادو دے ذریعے کئی چیزیں انسان دے اندر آن دیانے جڑا جادو کروان جاندہ ہے وہ جادو اسے واسطے کروان جاندہ ہے انہوں کسے نہ لحصد بہت دشمنی اداوت کی نہ نفرتوں دیئے اسے طرح جادو کرنے علیہ جڑا شخص سے اس دا نبی کریم علیہ السلام نے امام ترمزی رحمت اللہ نے فرمانی علی شان نکل کیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حد ساہری دربتم بسیف جادو کرنے علیہ شخص دے سزائے ہوئے کہ انہوں بادشاہ اسلام تلوار دے نہ القتل کر دے ایک اور دیسے پاکی چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَا يَنظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْا مَانِعِ الزَّكَاةِ وَلَا الْا اَقْلِ مَالِ يَتِيمِنَ وَلَا الْا سَاحِرٍ وَلَا الْا غَادِرِنَ کہ اللہ تبارک وطالعہ قیامت والے دن چار قسم دے بنیا وال نظر رحمت نہیں فرمائے گا پہلا بندہ جڑا اپنے مال و دولت دی زکاة روک لیندہ ادا نہیں کردہ رب اسنو مالدار بنایا ہے شرعی لعاظنال اس تے زکاة دینا لازمائی لیکن اس زکاة ادا نہیں کردہ روک لیندہ اس والا اللہ تبارک وطالعہ نظر رحمت نہیں فرماندہ دوسرا بندہ جڑا یتیم دا مال کھائے تیسرا جادوگار چوتھا جڑا دوکھے باز ہوئے کہ معاملات اچ دوکھا دے جو وعدہ کرے اس اچ غدر کر دے دوکھا کرے اس بندے والا اللہ تبارک وطالعہ نظر رحمت نہیں فرماندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا ایک فرمانی علی شان امام ابن حبان نے اپنی صحید اندر نقل فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلاسطن لا یدخلون الجنت مدمن الخمر وقاطع الرحیم ومسدکم بسسحری ترائے قسم دے بندے جنت اچ داخل نہیں ہونگے پہلا جڑا شراب دا پکا آدھی ہو جے دوجہ جڑا شرعی عذر تو بغیر رشتہ دارانال قطع تعلقی کر دے سیلہ رحمی دا سلوک چھڑ دے تیسرا جڑا جادو گردی تصدیق کرے اتین قسم دے بندے جنت اچ داخل نہیں ہونگے حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لوں روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجتانب سبع الموبکات اے میرے امتیوں سات حلاق کرنا لیا چیزیں تو بچ کرو سات چیزیں تو انہوں حلاق اور تباہ و برباد کر دیں دیا قالو یا رسول اللہ وما ہن صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سات چیزیں کڑیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز اشرک باللہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرا لینا او دی ذات چیز او دی صفات چیز افعال وچ اکوال چیز کسے نو شریک ٹھہرا لینا دوسرا وسحرو جادو کرنا تیسرا وقتل نفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بلحق کسے بھی جان نو قتل کرنا جدا اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیتا ہے مگر کسے حق دی وجہتا ہے اور چوتھا وَاَقْلُ الرِّبَا سُودھ کھانا پنجمہ وَاَقْلُ مَالِ لِي يَتِيمِ يَتِيم دا مال کھانا چھیما وَاَتْتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ میدان جہاد والے دن جہاد علیہ میدانی چھ پونچ کے جنگ علیہ دن بندہ دشمن تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے اس بندے نے حلاکت دندر اپنے اپنے اپنوں ڈال لیا اور ستمہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَقَذْفُ الْمُخْسَنَاتِ مُؤمِناتِ لَغَافِلَات مُومِن بے خبر پاک دامن عورت تے تومت لگانا بے خبر کس چیز توں جنہو زنا دی خبر بھی نہیں آئے اس تے تومت لگا دینا اے تومت لگانے علیہ شخص حلاکت دندر اپنے اپنے اپنو ڈال رہے ہیں اس سات گناہ کبیرہ نے جیڑے میں ذکر اس دیسے پاک اچھ کتے نے نبی کریم علیہ السلام دا فرمان اس سات گناہ کبیرہ نے اور بندے نو حلاکت اچھ ڈال دین دینے اسے طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے فرمین آلیہ دے روشنی ویچ علماء نے اتھو تک لکھیاوے کہ جیڑا بندہ جادو کردہ کراندہ ہے اس دی کمائی دا کیوکہ میں اس دی کمائی دا کیوکہ میں اس دے متعلق سبنا پہلے ایک چیزیں سمجھنی کہ جادو کرنے یا لے جڑے لوگ نے ایک کیوں کہ صفلی عمل کردینے صفلی عمل یعنی شیطانی عمل کردینے کفریہ کلمات لکھ دینے کفریہ کلمات بول دینے نوز بلہ من ذالک اتھو تک بھی خبرہ مل دینے کہ اے جڑے کالے جادو کردینے یہ نوز بلہ من ذالک قرآن پاک نومی بڑی بڑی نجس چیز نہ لکھ دینے اتھو تک کہ بے عدبی کردینے انہوں دے سارا کم اور عمل اے حرام گناہ کبیرہ دے زمراہ چھے بلکہ باعت صورتیں کفر دے زمراہ چار جندہ ہوئے علماء نے لکھا جڑا ایسا عمل ہوندہ ہے جس میں خود حرام ہے تے حرام تے جڑی کمائی کمائی جاندی ہے وہ بھی حرام ہوندی ہے انہوں نے کمائیاں او بالکل حلال نہیں ہے اور ایک ایسے چیز نے کہ انسان سمجھ دے کہ اس وچ پیسہ آ رہے ہیں یا کچھ تو نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے جڑا کلام اتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ارشاد فرما دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبع خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَخْشَ وَالْمُنْكَرْ اے ایمان والے شیطان دے قدمہ دے پیچھے نہیں چلنا جڑا بندہ شیطان دے قدمہ دے پیچھے چلیا شیطان دے تو انہوں ہوکم ہی صرف بے حیائی اور بریاں کمادہ دندہ ہے انہیں تے نیکی علیکم دے تو انہوں آن ہی نہیں دینا یہ سواستے اپنے ذہن ایک چیزیں لیا ہونے ہی نہیں کہ اے اگر اسی کر آنگے تو اسی پیسہ بڑھاوے یا فلان کام بڑھاوے یہ ساریاں چیزیں اللہ دے رسول پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمائیاں نے اور اس دے نال نال کہ ایک شخص سی اس دا نام سی دماد بعد چو اسلام انہ نے قبول کر لیا صحابیہ رسول بنے اسہ جاڑے دماد سن انہ دا کام میں ان دا سی کہ اس جادو کر دے سن انہ دی ملاقات اک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں انہ دی نال تو انہوں پتا چلیا کہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام مکہ مکرمہ دے اندر رہن دینے تے لوگ آپ انہوں کہن دینے کہ آپ تے جادو ہوئے ہیں اے دماد کہنے لگا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دے بارگاہ جاننا ملاقات کرنا جنہ دے معاملات اے تے میں بلکل ٹھیک کر دے نما جس وقت میں کچھ کران گا تے وہ ٹھیک ہو جان دے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے بارگاہ چایا انہیں آکے ساریاں گلنہ کی تیا نبی کریم علیہ السلام نے دیا گلنہ سن کے جواب اچھے اور کچھ نہیں ارشاد فرمایا آپ نے اپنی زبان اقدس تو ایک چند جملے ارشاد فرمائے ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ ومن يہدہ اللہ فلا مدل لہو ومن يدلل فلا حادی لہ و اشحد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا محمد نبدہ و رسول نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے جس وقت ایک علیہ مات پڑے تو وہ بندہ سن کے دوبارہ کہندہ جی فیر پڑو نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ دوہرائے انہیں فیر ارز کیتی جی فیر پڑو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے جس وقت تیسری مرتبہ پڑے آپ نے تنور یہ کلمات پڑے تو عیا کی وہ بندہ کہن لگا دماد کہ میں بڑے بڑے جادوگران دے کلمات سنے نے بڑے بڑے نجومیان یا گلان سنی یا نے بڑے بڑے شائران دے کلام سنے نے اج تک میں تو آڈی جائی گل کسے کولو میں نہیں سنی اور اس چیز دا اثر اے ہویا کہ اس شخص نے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دی بارگاہ اچھے ارز کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اگے ہاتھ بڑھاؤ میں تو آڈی آتھ چاہ دے کے اسلام قبول کرنا ہے لیکن جادو او جاندہ ہے کہ اوندہ نہیں اوندہ بعض دفعہ بندے دیں اپنیاں گلتیاں دی بجاتی بھی خاص کر جس وقت کوئی بندہ کسے کھلے جگہ تے قضائے آجد کر دا ہے وہ اگر اپنا حصار نہ کرے مثلا حصار دا مطلب جتے انہیں قضائے آجد کرنی ہوتے ہیں کسے شینل گولدارے جدہ نشان بنا لے اور اوہ داخلوں تو پہلے جیڑی دعا پڑھی جائیں دیئے بیت الخلاچ جان لگئے ہیں وہ پہلے پڑھ لے داخلوں تو قضائے آجد کر کے نکلے پھر دعا جیڑی نکلن لگئے ہیں پڑھی دیئے اوہ پڑھے داخلوں لگئے ہیں کڑھی دعائے اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث اور نکلن لگئے ہیں اوہ انہیں دعا پڑھنی آنے تھے اثر نہیں ہوندے کیونکہ بعض دفعہ اوہ جڑی ہیں جگہ ہوندے ہیں اور جنہ دا ٹھکانہ پہلے ہی ہوندے ہیں اور جن گندگی جڑے گندگی علی علاقے ہوندے ہیں شیطان جن جڑے ہوندے ہیں شریر جن اور اندی گندگی علی جگہ ہوندے ہیں جس وقت توسامی قضائے آجد کرنی ہے اوہ نہ کہنے سانو پہنچیے تکلیف اوہ بندے دے مگر پہا جاندے ہیں نقصان اتھو بھی ہوندے ہیں بندے دا یعنی کئی معاملات اس طرح ہوندے ہیں کہ اوہ بندے دا اپنا کسور بھی ہوندے ہیں اوہ بندہ بڑا پریشان رہن دا ہے اور جادو دا بچندہ ذریعہ علماء نے جو ذکر کیتا ہوئے احادیث دی روشنی ویچے یا اپنے تجربات دی روشنی ویچے اوہ علماء نے اتھو تک ذکر کیتا ہے کہ بندہ روزانہ صبح و شام سورہ بکرہ دیا پہلے یہ ترہ آئیتا تے آخری ترہ آئیتا انہوں اپنا وظیفہ بنا لے اسے طرح سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے سینے تے دم کرے اور اس تو علاوہ جڑے یہ آخری دو سورتہ انہوں اسی ویسے تے بولنے علمی اسطلعہ چھ مؤبوزتین یعنی سورہ فلک تے سورہ ناس آخری دو سورتہ قرآن پاک دیا انہوں پاڑھ کے اپنے اوپر دامکار لے خود دی اللہ دے فضل اور رحمت دینا انہوں دے برکت اور اثر اے وے کہ بندہ اس چیز تو مفوظ ہو جاندہ ہے اور جے پہلے اوے وی تو ادھے اثرات ختم ہونے شروع ہو جاندے بہرحال جادو کرنا کروانا دو میں ہی جرم نے جادو کروانے علا شخص وہ بھی اگر اعتقاد رہ کے گیا ہے کہ میں اس جادو گار دے تصدیق کرنی ہے دے میں اگر ذکر کر چکے ہیں وہ بھی بندہ مومن نہیں رہن دا اور جادو کرنے علا شخص وہ بھی مومن نہیں رہن دا اللہ تبارک و تعالی اس کبیرہ گناتوں سب نمخفوظ فرمائے اور اپنی حفظ و مان اور سلامتی عفیت عطا فرمائے اور اس دے نال نال اللہ تبارک و تعالی دین اسلام دے سب نفہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دیوی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ ویسی دین اسلام کہنا ہے کسے نو عذیت نہ دو تکلیف نہ دو عام معاملات ہی چھوی تو جادو گار کی کر رہے ہیں وہ اگلے شخص نو تکلیف ہی تے پہنچا رہے ہیں اور تکلیف بھی ایسی جس دے بہت ہی خطرناک انجام ہے اللہ تبارک و تعالی سب نو حفظ و امان نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ